اسلام علیکم قائز آئی ہوپ آپ سب خیر رہے ہیں تو ہمگے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہوتے ہیں وہ کسٹمائز بیس جو ہوتے ہیں ٹی وی پینٹ سٹک جو ہوتے ہیں میک کی بیس کر رہے ہوتے ہیں اتنے مہنگے مہنگی ٹی وی پینٹ سٹک جو ہوتے ہیں کہ وہ نوم پلے یا کوئی بھی ہمیں بیس لے رہے تھا تو وہ چار ہزار سے کام نہیں آتی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سٹکس ہنڈرڈ اپنی بیس کو کیسے کسٹمائز سے بھی بہت اچھی ہم اپنی بیس لے سکتے ہیں یہ جو ہے میں نے سکس ہنڈرڈ میں خریدی تھی یہ دیکھیں آپ نے لیمبرس کی بیس ہے اور ہائی ریڈ ڈیفرنس جو ہے اس کا آپ یہ نمبر چاہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے مینرل ویٹ میک اپ ہے یہ جو ہے ہم ایک ہی بیس لے لینا تو ہمارا اس سے تقریباً چار پانچ سال ایزیلی گزر جائیں گے مجھے اس کو لیے ہوئے تقریباً جو ہے وہ تین سال تقریباً ہو چکی ہیں تو میں نے یہ لی تھی لیکن اب جو ہے میں اس کو یوز کر رہی ہوں یہ ہاف جو تھی وہ میں نے یہ جو تھی اپنی آپی کو دے دی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سالوں سے تین سال سے میں اسی جوز کر رہی ہوتی ہے یہ بہت اچھی بیس ہے مینرل بیس ہے ہے ویٹ کر کے ابنے کو اپلای کرنا ہوتا ہے ہم اپنا جو تھوڑا سا سپنج کو ویٹ کر کے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں یا ہم کوئی بھی اپنا وہ بریش کو ویٹ کر کے اس کو اپلای کر سکتے ہیں جب ہم آپ پر فیسزار کے اوپر ایک پرائیمر ڈیفر نیز کر لیے ہیں اکالہ کرنا پرائمر جو ہے اس پرائمر ہم ہم کسی بھی کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے دبائی timeline نہیں ہے تو سکن کو مستعرز مسر کشاڈ سکی پر آمن کاریٹ من پاؤر کو مسرکنگی پ بھی ان کو بھی کنگ پر رما کی بھیجیوز کر رکھتے ہیں اگر آپ کو اس لائنیں گے تو افنا درمائیوے ان کو مسر کاز کر سکتا ہوسی steps کےís دٹھ رکھتا ہے اور بلکل آئل ختم ہو جائے اور آپ کا اچھا سا میک اپ ہو جائے اور بہت خوبصورت سا اور بہت ہی گلوسی سا میک اپ ہو جائے تو اس وجہ میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں یہ بہت ہی اچھی بیس ہے بہت ہی سستی ہے کسٹمائز بیس ہے بہت ہی ایزیلی آپ کو اوائلیبل ہو جائے گی مارکٹس میں نے آپ کو نمبر دکھا دیا ہے تو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے اسی بیس کو ویٹ کر کے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لیں تو سب سے فرس ٹپ میں جاتا ہے کہ اپنے فیس کو اچھے سے آپ موش کر لیں اور اپنے برش کو یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اچھے سے تھوڑا سا آپ نیلہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو کونٹیٹی چاہیے تو اتنی کونٹیٹی میں آپ اس کو بلکل تھوڑی سی کم سی کونٹیٹی میں اس کو ویٹ کر لیں تو میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہی تاکہ آپ ہر سٹپ کو ایزی لی دیکھ لیں اور اپنی جو ہے وہ سانی سے اپنی بیس کو ریڈی کر لیں تو اس کو یہ بہت اچھی بیس ہے اس کو تھوڑا سا خوش کریں گے نا یہ دیکھیں بلکل یہ خوش جلدی ہو جاتی تھوڑا سا بیٹ کر گئے لیکویڈ سا یہ دیکھیں لیکویڈ فارم میں ہماری یہ بیس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو جتنی ہمیں بیس چاہیے ہم نے اپنی لیکویڈ سی فارمیں بنا لیں نہیں ہے تھوڑی سی بیس زیادہ بیس ہم نے بلکل بھی نہیں بنانی کم سی کونٹیٹی میں جتنی ہمیں چاہیے ہم اپنی بیس بنا سکتے ہیں تو سب سے فرنٹ پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا پرائمر اپلائے کر لیں پرائمر جو ہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں جو ہے یہ والا پرائمر یوز کریں اس کا جو ہے وہ ریپ بلکل یہ دیکھیں نہیں یہ ٹو ہو چکا ہے تو یا تو پھر میں آپ کو نمبرز کا ضرور دکھا دیتی تو اس کو ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی آپ پرائمر شوز کر سکتے ہیں میں اپنے فیس پر یہ ہی اپلائے کرتی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے جو آپ کے پاس پرائمر موجود ہے نا آپ اس کو پرائے کر سکتے ہیں تو آپ نے آپ کو کچھ بھی کرنا جاتا ہے اور ہم نے یہ پرائمر پرائمر کے اپن پہوں پرابائے کام کریں کچھ بھی ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے بلکل ہلکا سکار دیتا ہے اور ہماری سکن کو ہماری سکن کے اوپر ہم کوئی بھی بیس اپلائی کرنے سے لانگ لاسٹنگ بناتا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ٹائم تک ہماری فیس کے اوپر سٹے رہتا ہے صرف پرائمر کی وجہ سے ہماری فیس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ کوئی بھی ہم میک اپ ڈیوز کر رہے تو اس کے پر پہلے ہمیں پرائمر لگانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بیس کو اپلائی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں آپ جتنا آپ ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی بیس کو جو ہے ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا میں بھی دیکھتی ہوں بہت سی کسٹوائی بیس ہوتی تو وہ آپ اتنی کیوں اس کے سٹیپس کر رہے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گی اس کے بھی سٹیپس بتا دوں گی لیکن یہ ایک سٹیپ ہے اس کو آپ اپلائے کر رہے ہیں اور یہ کسٹوائیز بیس سے بھی بہت اچھی سی ہماری بیس ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے جو ہے وہ اپنے فیس کو پر آپ نے دیکھا ہوگا جب کاشری اپنی جو ہوتے ہیں وہ بیس مناتا ہے نا تو اس کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کی جو بیس ہوتی ہے اس کے کلر جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے بلکل تھوڑا سا پنگ کی شیڈ میں ہوتا ہے اس کا کلر تو بہت ہی خوبصورت ہمارے پاس اس کا کلر آ جاتا ہے یہ جو ہوتا ہے بہت ہی کام کونٹی میں ہم سے لگ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سور ریڈی کر لیتے ہیں جتنے آپ نے فیس کو پر لگانا ہے اتنے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا لیکوڈ فارمل بناتے جائیں اور اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرتے جائیں کتنا آپ کو چاہیئے یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ والی بیس ہم نے جو اچھے سے فیس کے اوپر جو ہے تیار کر کے اپنے فیس کے اوپر جو ہے وہ لگا لینی ہے تو یہ میرے ہاتھ کی جو ڈریکشن ہے مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑی سی خراب ہو رہی جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں ہم اپنی ڈریکشن تھوڑی سی چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے جو ہے وہ بیس کی اچھے نظر آ جائے کیسے ہم لگا رہے ہیں اور کیسے ہم سٹیپس اس کے کر رہے ہیں تو کاشی کی بیسیز آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اسی کلر میں ہوتی تھوڑی سی پنک شیڈ میں جوتی ہے وہ ان کی بیسیز ہوتی ہے بہت ہی گلوسی سے ہوتی ہیں تو آپ اتنے سٹیپس نہ کریں تو یہ ایک سٹیپس سے جو ہے وہ اچھے سے بیس جو ہے بریٹی کر لیں اس کو اب شیٹ کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی کوئی بھی سپنج روز کر سکتے ہیں اگر سپنج نہیں فنگر کے ساتھ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی اور ہم لیکویڈ فار میں جتنا آپ نے لگانا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ ہائی کوری چاہیے تو آپ نے جو ہے اس کو ایسے جو ہے وہ اس کو پینٹ کر دینا ہے اور اگر آپ کو کم کونٹی چاہیے تو آپ نے تھوڑا 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 ٹیپ کر کے لگا لینا ہے فیس کے اوپر اچھے سے جیسے آپ کو کونٹی چاہیے آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے فیس کے اوپر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے فیس کے اوپر اچھے سے اپلائے ہو گئی ہے آخر جو ہم نے اسکو تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ سوک کے لیے چھوڑ دینا ہے بلکل یہ سوک کے فیز کے اوپر جو ہے وہ و سکین کے اندر اچھے سے obzorbe ہو جائے گی اب ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی ہم دیکھیں گے تھوڑے دیت ٹائم میں یہ جو ہے بلکل سوک جائے گی تو ہم نے جو ہے وہ جو بھی ہمیں شائنر وغیرہ ہمارے پاس ہے لوز پورڈر والا ہمارے پاس ہائیلائٹر ہے یہ بہت ہی اچھا ہائیلائٹر ہے یہ میں نے پرسنلی ایسے کی ہے اس کا آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہی ہے اس کے ڈبی کے اوپر جو بھی تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ ہائیلائٹر جو ہے بہت ہی اچھا کمپنی کا اور اس کا جو ریزرٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گلوسی سا ہمیرے پاس اس کا ریزرٹ ہوتا ہے یہ شاینر ہمیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ ڈبی والا بھی شائنر جو ہے وہ استعمال کر سکتے جو آپ کو اچھا لگے وہ ہی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوز کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیس کتنی گلوسی سی ہو گئی ہے بس ہم نے فیز کے اوپر تھوڑا سا ڈپ کر کر یہ دیکھیں ایسے آپ نے کرنا ہے اپنے فیز کے اوپر اور اسے اپلائے کر لینا اب آپ نے کہہ کرنا ہے ایک برش لے لینا ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی اچھا سا برش لے کے جو آپ جیسے اویلیبل ہو آپ نے لے کے اس کے اوپر ایسے جھار دینا ہے اچھے سے جیسے میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں تھوڑا سوڑ لگا سکتے ہیں جتنا آپ نے اپنے فیز کو بیس کو جو ہے وہ شائن کرنا ہے نا تو اس کو اپنے ایسے اپلائے کر کے اچھے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے کتنی گلوئنگ والی بیس ریڈی ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی لیپسٹک لگا لینی ہے اور فیز کو پرائز میک اپ کرنی ہے لیپسٹک لگا کے سارا میک اپ کمپلیٹ کر لینا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ نے اس کو لائک اور میرے چینل کو سبکرائب کر دینا ہے آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو ویڈیو کے متعلق یا آپ کو اس بیس سے متعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جو ہے وہ بتا دوں گی نمبر بغیرہ لیکن یہ میری سکین ٹون کے مطابق ہے تو آپ نے اپنی سکین ٹون کے مطابق اس سٹیپس کو فولو کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی سکین ٹون کے مطابق یہ بیس لے لینی ہے یہ بہت اچھی بیس ہے ایک سٹیپ کو پلائے کریں اور اپنا گلوسی صرف میک اپ کر لیں اوکے اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ